بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے پولیس سکرائٹس کاربوہٹ ریٹ کو ہم نے تین گروس میں ڈیوائیڈ کیا تھا ان میں سے دو گروپ یعنی کہ مونو سکرائٹ اور الیگو سکرائٹ کو ہم آرڈی ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم اس کے تھرڈ اور لاس گروپ یعنی کہ پولیس سکرائٹ کی کریکٹرسکس کو سٹیڈی کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ پولیس سکرائٹس کیا چیز ہیں پولیمین مینی اور سکرائٹ کہتے ہیں ہم شوگر کو کہ جب بہت سے شوگر کے مالکول بہت سے گلوگوز کے مالکول آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ ایک پولیس سکرائٹ بناتے ہیں تو جتنے بھی ہم نے گروپ سٹیڈی کیے ہیں اس کے تین میجر گروپ سو جو مونو سکرائٹ، الیگو سکرائٹ اور پولیس سکرائٹ میں ہیں سب سے اگر پوچھا جائے کہ ابنڈنٹ گروپ کون سا ہے تو وہ ہیں پولیس سکرائٹ موسٹ ابنڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ موسٹ کمپلیکس پولیس کاربائٹ ریٹس بھی ہیں کیونکہ ان کا سائز تینوں گروپ میں سب سے زیادہ ہے اور اس کے اندر جو یونٹس ہیں وہ بھی سب سے زیادہ ہیں اس وجہ سے ان کی کمپلیکسٹی بھی زیادہ ہے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے بہت سے مونو سکرائٹ آپس میں بانڈ کے ذریعے سے جڑتے ہیں جس کو ہم نے کہا تھا گلائکو سیڈک بانڈ اور یہ پولیس سکرائٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر کتنی تعداد ہوگی عام طور پر دس سے زیادہ جو بھی دس مونو سکرائٹ سے زیادہ والا جو بھی کاربائٹ ریٹ ہوگا ہم اس کو پولیس سکرائٹ کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں اب اس کے دو طرح کے یہ ہو سکتے ہیں برانچ بھی ہو سکتے ہیں ان برانچ بھی ہو سکتے ہیں تو عام طور پر یہ برانچ زیادہ ہیں ان برانچ میں سب سے مین اگزمپل ہے سیلولوس کی اور ساتھ ساتھ ان کا ایک اور کریکٹر ہے کہ یہ ٹیسٹ لیس ہوتی ہیں مونو سکرائٹ میں ہم نے دیکھا تھا ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ سویٹ ہوتا ہے جبکہ اولیگو سکرائٹ کا ان سے لیس سویٹ ہوتا ہے پولیس سکرائٹ ٹیسٹ لیس ہوتی ہیں کیونکہ ان کا بہت بڑا سائز ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے تیسٹ برڈز میں جو ہے نا وہ فٹ نہیں بیٹھتے اس کی وجہ سے یہ تیسٹ لیس ہوتی ہیں نیکسٹ اگر ہم ان کے مالیکیولر ویٹ اور سالو بیلیٹی کی بات کریں تو ان کا جو مالیکیولر ویٹ ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے لاکھوں میں ہوسکتا ہے اب دیکھیں کہ ہم ایک ایک ایزمپل لیتے ہیں سٹارچ کی کہ گلوکوز کا جو مالیکیولر ویٹ ہے وہ 180 گرام پر مول ہوتا ہے اب ایک سٹارچ کے مالیکیول کے اندر زار گلوکوز مالیکیول ہوتے ہیں تو اس کو 180 سے آپ ملٹیپلائے کریں تو اس طرح سے سیلولوز کا جو مالیکیولر ویٹ ہے وہ تو سٹارچ سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مالیکیولر ویٹ بہت ہائی ہے اور اسی وجہ سے ان کو ڈیزول کرنا بہت مشکل ہے بٹ کبھی کبھی یہ ڈیزول ہو بھی جاتے ہیں جس کے اندر ہم ایک ایزمپل بھی دیکھیں گے یہ مائلوز کی ہوت وارٹر کے اندر ڈیزولون کو کیا جا سکتا ہے اگر ہم پولیس اکرائٹس کی اگزمپل کو دیکھیں تو بہت سے پولیس اکرائٹس ایسے ہیں جو لیونگ آرگنزم میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں جس کے اندر تین میجر ہیں سٹارچ گلائکوجین اور سیلولوز ان تینوں کو ابھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ جو باقی چار ہیں وہ بھی بہت اہم رول پلے کرتے ہیں ان کو دیکھ لیتی ہیں ان میں سے ایک ہے ڈیکسٹرن جو گلو کے طور پر کام کرتا ہے مختلف میٹلز کو آپس میں بائنڈ کرنے کے کام آتا ہے نیکسٹ ایگر جو کہ مایکرو آرگنزم کے میڈیا کے اندر یوز ہوتا ہے اگر ان کو ہم کلچر یا گروہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ایگر کا پورڈر یوز کیا جاتا ہے اسی طرح سے کائٹن فنجائی یا مشروم جتنی بھی ہیں ان کی سیل وال کے اندر کائٹن پایا جاتا ہے اس کے علاوہ پیکٹن جو ہے وہ پلانٹ کی سیل وال کا ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم میڈل لیمیلا بولتے ہیں پلانٹ سیل کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے تو اس کے اندر پیکٹن پایا جاتا ہے تو یہ تھی اس کے ایگزمپل اب ہم سٹارچ گلائکوجین اور سیلولوز کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آتا ہے سٹارچ سٹارچ پایا جاتا ہے پلانٹ کے فروٹس کے اندر گرینز کے اندر سیڈز اور ٹیوبرز کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے فروٹ یا گرینز کے اندر یہ سٹارچ کہاں سے آتا ہے تو جتنے بھی پلانٹ جب فوٹو سینٹسز کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ایکسٹر گلوکوز ان کے پاس ہوتا ہے جو ریسپاریشن سے بچ جاتا ہے ریسپاریشن میں وہ انرجی کے طور پر کچھ کو یوز کر لیتے ہیں تو ایکسٹر گلوکوز کو وہ سٹارچ کی فارم میں اپنے ڈیفرنٹ آرگنز کے اندر مطلب کہ کسی کے اندر میں ان فروٹس بنتے ہیں کچھ جو ہیں جیسے مونوکوٹس پلانٹ ہیں رائس ہو گیا ویٹ ہو گیا یہ اپنے گرینز کے اندر اس کو سٹور کر لیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پلانٹس اپنے انڈرگراؤنڈ پارٹ کے اندر سٹور کر لیتے ہیں جیسے اس کے اندر پوٹیٹو کی ہم اگزمپل لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پلانٹس کے سیڈ کے اندر بھی سٹارچ پائے جاتا ہے یہ ہیلپ کرتا ہے کہ جب ہم سیڈ کو سو کرتے ہیں تو وہ فوٹس انتیز نہیں کر سکتا تو وہ ریسپیریشن کے لیے جو انرجی یوز کرے گا ان کے سیڈ کے اندر آر ریڈی کیا ہوتا ہے سٹارچ سٹور ہوتا ہے جس کو وہ انرجی کے طور پر یوز کر سکتے اب نیکس بات آتی ہے کہ یہ گلوکوز ایکسٹر گلوکوز گلوکوز کی فارم میں ہی سٹور کیوں نہیں کرتے سٹارچ میں کنورٹ کر کے یا اس کا پولی سکرائٹ کی فارم میں کیوں سٹور کرتے ہیں اب دیکھیں کہ گلوکوز جو ہے وہ وارٹر سالوبل ہے وہ ایک مونسٹرائٹ ہے اگر وہ اس فارم میں سٹور کریں تو ایک تو سیل کے اندر بہت کم گلوکوز کو سٹور کیا جا سکتا ہے دوسرا اس کی وجہ سے سیل کے اندر بہت سارا پانی انٹر ہو جائے گا اسموسس کے تھرو کیونکہ وہ وارٹر سالوبل ہے لیکن سٹارچ جو ہے یہ انسالوبلین وارٹر ہونے کی وجہ سے اس کا ایسا کوئی نقصان نہیں ہے سٹور کیا جاتا ہے اب یہی سٹارچ ہے جس کو انیملز خوراک کے طور پر انسان خوراک کے طور پر یوز کرتے ہیں اگر سٹارچ کو ہم ہیڈرولائز کرتے ہیں تو وہ کیا پروڈیوز کرے گا گلوکوز کیونکہ سٹارچ کیا ہے ایک پولیمر اف مونسکرائٹ اس کے اندر مونسکرائٹ کون سے چیز ہے گلوکوز تو جتنے بھی پولو سکرائٹ ہم یہاں پر دیکھیں گے سٹارچ ہو گیا سیلولوز اور گلائکو جن سارے کے سارے ان کو جب بھی ہیڈرولائز کیا جائے گا تو وہ گلوکوز کے مالکول پرڈیوز کریں گے اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارچ کی میجر دو ٹائپس ہیں ایک کو کہتے ہیں امائلوز اور ایک امائلوپیکٹن دائیگرام کے اندر آپ اوپر سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ امائلوز اور امائلوپیکٹن میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے کہ اگر گلوکوز کے مالکول آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں اور ایک سٹیٹ چین بناتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں امائلوز لیکن اگر وہ سٹیٹ چین کے ساتھ ساتھ برانچنگ بھی شو کرتے ہیں برانچز بھی بناتے ہیں اوپر نیچے کی طرف تو اس کو ہم امائلوپیکٹن کا نام دیتے ہیں تو سب سے مین ڈیفرنس دونوں کے اندر یہ ہے سیکنڈ جو امائلوز ہے اس کو ہارٹ وارٹر کے اندر ڈیزول کیا جا سکتا ہے وہ سالوبل ہے جبکہ ہمائلوپیکٹن جو ہے وہ ہارٹ وارٹر کے اندر اور کولڈ وارٹر دونوں کے اندر انسالوبل ہے اگر ہم سٹارچ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اندر سٹارچ ہے یا نہیں اس کے لئے ہم ایک ٹیسٹ یوز کرتے ہیں آئیوڈین ٹیسٹ تو سٹارچ اگر کسی چیز کے اندر ہوا تو جیسے ہمارے پاس کوئی سیمپل ہوتا ہے ہم اس کے اندر آئیوڈین کے ڈروپ ڈال کے دیکھتے ہیں اگر وہ بلو کلر دیتا ہے آئیوڈین کا اپنا کلر جو ہے وہ ڈارک براؤن ہوتا ہے تو سٹارچ اگر ہوا تو وہ ڈارک بلو کلر دے گا اس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر سٹارچ ہے نیکسٹ پولیس اکرائٹ کی جو ایکزمپل ہم دیکھیں گے وہ ہے گلائکو جن گلائکو جن کو انیمل سٹارچ بھی کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ پلانٹس جو ہیں وہ اپنی ایکسٹرا فوڈ یا ایکسٹرا گلو کوز کو سٹارچ کی فارم میں سٹور کرتے ہیں انیملز کیا کرتے ہیں اپنے ایکسٹرا گلو کوز کو گلائکو جن کی فارم میں سٹور کرتے ہیں یہ جو ہے مین سٹورج ہے فنجائی بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور انسانوں کے اندر بھی گلائکو جن کی فارم میں ہی گلوکوز کو سٹور کیا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو اینیمل سٹارچ بھی کہا جاتا ہے اس کی بھی مین ریزن یہی ہے کہ گلائیکوجن کی فارم میں کیوں کنورٹ کرنا پڑتا ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ پلانٹ گلوکوز کو سٹارچ کی فارم میں کنورٹ کرتے ہیں اور اینیمل جو ہیں وہ گلائیکوجن کی شکل میں اب یہ باڈی کے کون سے پارٹ کے اندر سٹور کیا جاتا ہے تو مین دو پارٹس ہیں ایک لیور کے اندر گلائیکوجن کو سٹور کیا جاتا ہے اور دوسرا پارٹ ہے ہمارے مسلس گلائکو جن بھی ایک پولی سیکرائیڈ ہے تو اس لئے یہ وارٹر کے اندر انسالوبل ہے اور یہ بھی گلوکوز کا پولیمر ہے تو گلوکوز یہ بھی جب اس کو ہائیٹرولائز کیا جائے گا تو یہ بھی گلوکوز پرڈیوز کرتا ہے باقی اگر اس کے آئیوڈین ٹیسٹ کی بات کریں تو آئیوڈین ٹیسٹ میں گلائکو جن جو ہے وہ ریڈ کلر دیتا ہے نیکسٹ ہم پولی سیکرائیڈ کی سب سے لازٹ اور سب سے میجر کیٹرگری کی بات کرتے ہیں جس کو ہم سیلولوز کہتے ہیں تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ مونو سیکرائیڈ، لیگو سیکرائیڈ اور پولی سیکرائیڈ میں سب سے زیادہ پایا جانے والی جو کیٹرگری ہے وہ ہے پولی سیکرائیڈ اب پولی سیکرائیڈ میں بھی فردر اگر ہم دیکھیں تو جیسے سٹارچ گلائیکوجین ڈیکسٹین پیکٹین اور سیلولوز وغیرہ ہم بات کر رہے تھے اس کی اگزیمپلز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو پولیس سکرائیڈ پایا جاتا ہے نیچر کے اندر وہ ہے سیلولوز اور اس کی سب سے پیور فارم اگر دیکھیں چاہے تو یہ جو کورٹن ہے یہ ایک پیور سیلولوز ہے اب سیلولوز کہاں پہ پایا جاتا ہے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کی سیلولوز پایا جاتا ہے اور پانی کے اندر ہائیلی انسالوبل ہے باقی جو ہم نے دیکھا تھا کہ امائلوز کو ہارٹ وارٹر کے اندر ہم ڈیزول کر سکتے ہیں کسی حد تک وہ سالوبل ہو سکتے ہیں لیکن جو سیلولوز ہے وہ بالکل بھی سالوبل نہیں ہے اور یہ بھی گلوکوز کا پولیمر ہے تو اس کو بھی اگر ہائیڈولائز کیا جائے تو وہ بھی کیا دیتا ہے گلوکوز کا مالیکل پرڈیوز کرتا ہے سیلولوز جو ہے وہ انسانوں کے ڈائیجیسٹف سسٹم میں ڈائیجیسٹ نہیں ہو سکتا لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہربی وورز ہیں یعنی کہ گھاس کھانے والے چارک کھانے والے جانور وہ سیلولوز کو اپنی باڈی کے اندر ڈائیجیسٹ کر لیتے ہیں اس کے کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی ہربی وورز ہیں ان کے ڈائیجیسٹف سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے مایکرو آرگنزم پائے جاتے ہیں جیسے کہ پروٹوزوہ سب سے مین ہے وہ اس کے ڈائیجیسٹف سسٹم میں کیا رول پلے کرتے ہیں کہ وہ ایک انزائم بناتے ہیں جس کو ہم سیلولیز کا نام دیتے ہیں تو یہ جو سیلولیز انزائم ہے جیسے وہ چارہ کھاتے ہیں اس کے اندر جو سیلولوز ہے اس کو ڈائیجیسٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور ان کو سیلولوز سے انرجی ملتی ہے جبکہ ہماری باڈی کے اندر انسان جو ایک اومنی وور ہے اس کے اندر ایسے کا کوئی بھی انزائم یا ایسے پروٹوزوانز نہیں پائے جاتے جس کی وجہ سے سیلولوز ہماری باڈی کے اندر یا ہمارے ڈائیجیسٹ سسٹم کے اندر ڈائیجیسٹ نہیں ہو سکتا اگر ہم سیلولوز کا آئیوڈین ٹیسٹ پر فارم کریں تو یہ اس کے ساتھ کوئی بھی کلر نہیں دیتا بلکہ اس کا سلوشن بلکل کلر لیس رہتا ہے تو یہ تھا پولیس اکرائیٹس موسیقی